بینرزید ان کو سپورٹ ایک پروگرام گھلکت سے نمٹنے کے لیے دیر سو ارب پاکستان کا ایک فلیکش فلیکش سال کے لیے اس چار سو ارب کو مزید مڑا کر آپ نے یہ جو ہمارے کم انکم کے بین بھائی ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ساڑھے چار سو ارب اس کو ایلوکیٹ دے جارہے ہیں جانس پیکر مانی صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ لاکھ خاندانوں کو آٹھ ہزار سات سو پچاس میں فی سے مائی کے حساب سے بینرزید کفالت کیش ٹانسور کی سالو میسے ہوگی جس کے لیے بینرزید پروگرام کا طائرہ ساٹھ لاکھ بچوں سے بڑھ کر تراسی لاکھ بچوں پچیا جائے گا اس مقصد کے لیے پچھون ارو روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں نئے مالی سال کے بجٹ میں عوام کو ریلیف تو دیا ہی گیا ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینرزید انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے وہیں پر استعمال ہونے والی گھریلو روزمرہ چیزوں کی اشیاء کی قیمت میں بھی کمیل آئی گئی ہے اور یہاں پر ایک بڑی اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کریں گے کہ وہ تمام لوگ جو ایک لمبے عرصے سے بینرزید انکم سپورٹ پروگرام میں اہل نہیں ہو پا رہے تھے ان تمام لوگوں کو پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس میں کتنے لوگوں کو اہل کیا جائے گا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد آٹھ لاکھ بیس ہزار خواتین یعنی کہ ایک بل کو اس پروگرام سے ناہل کیا گیا تھا یعنی کہ جنہوں نے باہر ملک کا سفر کیا تھا حج کے لیے یا پھر ایسے تمام لوگ جنہوں نے ایک ماہ میں ایک مخصوص حد سے زیادہ سم کا بیلنس استعمال کیا تھا تو ایسے تمام لوگوں کو کفالت پروگرام میں دوبارہ سے لانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے یہ کیسے ہوگا کب ہوگا اور کب تک ان لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہوں گے جنہیں اب تک کفالت پروگرام کے تحت کوئی امداد نہیں مل رہی تھی اور کفالت پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز کی نو ہزار روپے کی نئی قسط کب ملے گی بچوں کے تعلیمی وظائف کی نئی قسط کب آنے جا رہی ہے اور کیا بچوں کے تعلیمی وظائف کی رقم میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس بار آپ کو نو ہزار روپے کی بجائے دس ہزار روپے کی قسط ملے گی اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے امدادی پروگرامز کی تمام تر نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں ویورز آٹھ لاکھ بیس ہزار خواتین جن کو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کفالت پروگرام سے نکال دیا گیا تھا انہیں وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ انہوں نے یا تو باہر ملک کا سفر کیا ہے یا ایک مہینے میں انہوں نے ایک خاص حد سے زیادہ بیلنس استعمال کیا ہے یا ان کے نام پر جائداد ریجسٹرڈ ہوئی ہے یا پھر ان کے نام پر کوئی بڑی گاڑی ریجسٹرڈ ہوئی ہے تو ایسی وجوہات کی بنا پر ان لوگوں کی کفالت پروگرام کی پیمنٹس کو بند کر دیا گیا تھا تو ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے اس پروگرام میں شامل کرنے کا ایک ٹھوس فیصلہ سامنے آ چکا ہے شہباز حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان تمام آٹھ لاکھ بیس ہزار خواتین کو دوبارہ سے پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور اس کے لئے بھی آپ کو دوبارہ سے سروے کروانا پڑے گا اور سروے کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ آپ پروگرام کا دوبارہ سے حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں اس سروے میں آپ لوگوں کا پی ایم ٹی سکور چیک کیا جاتا ہے اگر اس سروے میں آپ کا پی ایم ٹی سکور 32 یا اس سے کم رہتا ہے تو آپ کو اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا تاہم اگر آپ کا سروے میں پی ایم ٹی سکور 37 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا اور یہیں پر آپ کو ایک اور خوشخبری یہ بھی دیتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے دورے حکومت سے پہلے وہ تمام لوگ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہر چھ ماہ بار قسط وصول کر رہے تھے تو ان لوگوں کو دوبارہ سے اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا کیونکہ ان کا پی ایم ٹی سکور 32 یا اس سے کم ہی رہے گا اگر وہ پہلے سے کفالت پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز تھے تو اب دوبارہ سے ان کا سٹیٹس ویسے ہی محفوظ رہے گا اور دوبارہ سے وہ اس پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز بن جائیں گے یہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ 9000 روپے کی اپ کمنگ قسط میں ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا لیکن اس کے بعد جو اگلی قسط آئے گی اس قسط میں انہیں شامل کر لیا جائے گا اب چلتے ہیں اپنی اگلی اپ ڈیٹ کی طرف وہ تمام لوگ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ناہل ہیں یا جن لوگوں کو پہلے سے اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا تو وہ تمام لوگ اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کے اپنا ڈائنامک سروے کروا لیں تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے اس پروگرام میں شامل کیا جا سکے اچھا ویورز کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس حوالے سے پریشان ہیں کہ پچھلی مرتبہ جو 8500 روپے پر مشتمل قسط ملی ہے تو وہ قسط ہمیں نہیں ملی تو کیا ہمیں بھی اس پروگرام سے ناہل کر دیا گیا ہے تو ویورز اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے آپ کو اس دفعہ یہ قسط ملے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا اہلیت چیک کر لیں اکاسی قطر کے پورٹل سے اہلیت چیک کرنے کا طریقہ کار آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتا دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی 9000 روپے کی قسط آ چکی ہے تو وہ آپ ایٹی ایم سے کیسے وصول کریں گے اس کا طریقہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دیا جائے گا اور یہ طریقہ پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھایا جائے گا کہ کس طرح آپ یہ رقم نکال سکتے ہیں ویورز اکاسی قطر کا جو اپ ڈیٹڈ وریان ہے اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کیا گیا ہے اس لنک پہ جا کے آپ ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے اپنا سٹیٹس چیک کر پائیں گے اگر پورٹل پر شو ہوتا ہے کہ آپ اہل ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس مرتبہ وہ پچھلی 8500 روپے کی قسط بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نئی 9000 روپے کی قسط بھی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ناہل کر دیا گیا ہے جیسے ہی نیا پورٹل اپ ڈیٹ ہوا ہے تو اس میں ان کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ 81 قطر کے اپ ڈیٹڈ پورٹل پہ جا کے اپنی اہلیت ایک دفعہ ضرور چیک کر لیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بچوں کے تعلیمی وظائف کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مالی بجٹ میں اس دفعہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں واضح اضافہ کیا گیا ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کفالت پروگرام کی رقم میں اضافہ کر دیا جائے بچوں کے تعلیمی وظائف میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نشو نمہ پروگرام کی امداد میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے بہرحال یہ جو اب نئی قسط آ رہی ہے اس پر اس اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن آپ کی آنے والی اگلی قسط سے ہوگا اور اب بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ نو ہزار روپے کی نئی قسط اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اب وقت آ چکا ہے پندرہ جون سے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ رقم منتقل کر دی جائے گی آپ اپنی اہلیت کا تائیون ایک دفعہ دوبارہ سے کر لیں اپنی اہلیت ایک دفعہ سے دوبارہ چیک کر لیں اس کا طریقہ کار ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے تو چلتے ہیں یہ طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں اور جیسے ہی آپ کی پیمنٹ آئے گی آپ اسے ایٹی ایم سے کیسے نکالیں گے یہ طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے اچھا ویورز اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے براؤزر میں لکھنا ہے جیسے ہی آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس پہلا لنک جو آ رہا ہے یہ جس کے سامنے ٹوپی سی بنی ہوئے کیاب سی اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو کے آئے گی تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو احساس پروگرام نیو رجسٹریشن کا یہ لنک مل رہا ہے یہاں سے ریڈ مور لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ یہاں سے نہیں آ رہا تو یہاں پہ اوپر یہ چار لائنیں جو آ رہی ہیں آپ ان پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ان پہ کلک کریں گے تو آپ سامنے اس طرح کا اوپشن اوپن ہو کے آئے گا یہاں پہ نیچے یہ لکھا ہوا احساس پروگرام آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو تھوڑا سا نیچے سکرول کر کے نیچے آئیں گے تو یہ آپ کو احساس پروگرام کا ٹیب مل جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد یہ ریڈ مور لکھا ہوئے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ریڈ مور پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو گیا جائے گا جیسے یہ پیج اوپن ہو گیا آتا ہے تو آپ نیچہ تھوڑا سا سکرول کرتے ہیں اور نیچے آتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہ احساس پروگرام کی ریجسٹریشن کے حوالے سے کچھ ضروری اعلانات لکھے ہوئیں یہ آپ دیکھ لیں گے کچھ ضروری ڈاکومنٹس لکھے ہوئے یہ آپ دیکھ لیں گے یہ ساری تفصیلات ایک دفعہ آپ خود پڑھ لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے ریجسٹریشن کے لیے ضروری ہے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ نیچے بتایا ہوا ہے کہ ای ٹی ایم سے اگر آپ پیسے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ یہاں پہ سٹیپس بتایا ہوا یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیپ ون لکھا ہوا ہے سٹیپ ون یہ ہے کہ قریبی ایچ بیل مشین پہ جائیں اس کے بعد سٹیپ ٹو ہے سکین یور تھام بھی یہ نیچے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے کہ اس طرح آپ نے اپنے تھام کو سکین کرنا ہے آپ ان سٹیپس کو دیکھ لیں گے آپ یہ کام خود کر لیں گے اور اگر آپ آرام سے دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھا جائیں گی سٹیپ 3 جو ہے سیلیکٹ لینگویج یہاں سے آپ نے اردو زبان سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے آپ نے اپنا تیرہ ہنسل کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ انٹر کرنا ہوگا یہاں پہ دکھایا بھی جا رہا ہے تصویروں میں سٹیپ 5 جو ہے وہ آپ نے پھر اپنا تام امپریشن لگانا ہے وہاں پہ ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہوگی جہاں پہ آپ نے اپنا انگوٹہ سکین کرنا ہوگا وہ لگانے کے بعد اس کے بعد یہ ساری تصویریں ون بائی ون سٹیپ میں بتائی ہوئی ہیں آپ یہ کچھ ایڈز آ رہے ہیں اس ویب سائٹ پہ ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور یہ جو تصویریں آ رہی ہیں ایٹی ایم مشین والی آپ نے یہ دیکھ لینی ہے اس کے بعد ساتھوں سٹیپ ہے یہ بیلنس انگوائری کے حوالے سے پھر آٹھوں سٹیپ ہے رقم نکالنا یہ آپ نے سارے دیکھ لینے ہیں تو یہ طریقہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس طرح اپنی رقم نکال سکتے ہیں اور یہ لاشٹ میں دیکھیں رقم نکل رہی ہے رقم نکل گیا آ چکی ہے اس طرح آپ بھی اپنی اماؤنٹ نکال لیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنی الیجیبیلیٹی چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے اور یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک کلک ناو کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ احساس پروگرام کا افیشل ٹیپ اپن ہو کے آ جائے گا جس سے آپ اپنی رجیسٹریشن چیک کریں گے پہلے ہم ایک آسی اکتر کے پروٹل سے یہ کام کیا کرتے تھے لیکن اب وہ کام نہیں کر رہا پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا پیج آتا تھا اس پہ ہم اپنا موبائل نمبر بھی لکھتے تھے لیکن آپ موبائل نمبر لکھنے والا آپشن بھی ختم ہو گیا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ اوپر یہ کوڈ آیا ہوئے یہ آپ کے پاس مختلف آئے گا میرے پاس جو آ رہا ہے میں وہی لکھ رہا ہوں آپ کے پاس جو آئ لکھیں گے چھانوے پنتالیس میرے پاس آیا اور معلوم کریں پہ کلک کریں گے جیسے آپ معلوم کریں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی اہلیت کے بارے میں سوری یہ کوڈ غلط لکھا ہوا ہے دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ اب آیا ہے میرے پاس تراسی اٹھتیس تو میں یہ لکھتا ہوں اور اس کے بعد چیک کرتا ہوں یہ چیک کرنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں آپ کا اگلا سروے مورخہ دو چودہ دو ہزار تیس یعنی یہ چودہ تاریخ کے بعد ممکن ہے براہ مربانی دی گئی تاریخ پر اپنے قریبی ریجسٹر سینٹر پر دوبارہ اندراج کے لیے تشریف لے جائیں ہم اپنے ہمراہ نادرہ شناختی کارڈ اور بے فارم لازمی لائیں تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ بے فارم لے کے اپنے قریبی سینٹر پر جائیں گے آپ کا اگر یہاں پہ آ سکتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے تو اس صورت میں آپ اپنے قریبی ایچ بیل کونیکٹ شاپ سے جا کے وہ وصول کر سکتے ہیں اگر آپ کی پیمنٹ نہیں آئی تو آپ یہاں سپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں سے پتہ بھی چل جائے گا تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ کارامت ثابت ہوئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ